LibreOffice Base پر سپوکن ٹیٹوریل میں آپ کا استقبال ہے اس ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح Query Wizard کا استعمال کر کے سادھا Queries بنائیں Fields منتخب کریں, Fields کی درجہ بندی کی ترتیب مقرر کریں اور ایک Query کے لیے تلاش کے میار یا اصول فراہم کریں چلیے سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ Query کیا ہوتی ہے Query Database سے مخصوص معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں ہم Database سے کچھ data یعنی اعدادوں شمار کے لیے Query کر سکتے ہیں جو ایک دیئے ہوئے میار سے mail کھاتا ہے مثال کے طور پر اپنی واقف مثال Library Database لیتے ہیں ہم نے Library Database میں کتابوں اور ارکان کی معلومات جمع کی ہیں اب ہم Library Database سے Library کے تمام ارکان کے لیے Query کر سکتے ہیں یا ہم Database سے ان تمام کتابوں کے لیے Query کر سکتے ہیں جو Library میں نہیں ہیں چلیے دیکھتے ہیں کہ بیس کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح ہم ایک سادہ Query بناتے ہیں ہماری مثال ہے کہ Library کے تمام ارکین کو ان کے فون نمبر کے ساتھ درج کرنا ہم Library Database میں ہیں آپ کو اب دک پتہ لگ گیا ہوگا کہ اسے کس طرح کھولیں چلیے بائیں پینل پر Queries آئیکن پر کلک کرتے ہیں دائیں پینل پر ہم تین آپشنز دیکھ سکتے ہیں چونکہ ہم پہلے آسان Query بنا رہے ہیں ہم ایک آسان اور تیز طریقہ منتخب کریں گے اور یہ Query Wizard کا استعمال کر کے ہوگا پیچیدہ Queries دکھانے کا بیس ہمیں بہت ہی آسان متبادل فراہم کرتا ہے جیسے کہ Create Query in Design View اور Create Query in SQL View جس کے بارے میں ہم آگے جانیں گے اب ہی کے لیے Use Wizard to Create Query پر کلک کرتے ہیں اب ہم ایک پاپ اپ وینڈو دیکھتے ہیں جس کے اوپر Query Wizard لکھا ہے بائیں طرف ہمیں آٹھ سٹیپس دیکھتے ہیں جن کو ہم سمجھیں گے ہم سٹیپ ون میں ہیں Field Selection دائیں طرف ہم Label Tables کے نیچے ایک Dropdown Box دیکھیں گے یہاں سے ہم Data کا ذریعہ منتخب کریں گے جس کی ہمیں اس Query سے ضرورت ہے چونکہ ہماری Query مثال Library کے تمام عراقین کی فہرست حاصل کرنے کے لیے ہے ہم Dropdown Box میں سے Tables, Members پر کلک کریں گے اب چلیے بائیں طرف Available Fields فہرست میں Name field پر کلک کرتے ہیں اور اسے دائیں طرف List Box میں منتقل کرتے ہیں اب بائیں طرف Phone field پر کلک کرتے ہیں اور اس کو دائیں طرف منتقل کرتے ہیں توجہ دیجئے کہ تمام Fields کو دائیں طرف منتقل کرنے کے لیے ہم Double Arrow Button کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ دائیں طرف اشارہ کر رہا ہے اب چلیے نیچے Next کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اب ہم Step 2 پر ہیں Sorting Order چونکہ ہماری Query کا جواب عراقین کی فہرست اور ان کے phone numbers ہیں ہم اسے جیسا ہے ویسا ہی چھوڑ سکتے ہیں یا ہم فہرست کو ارکان کے نام کی بنیاد پر ترتیب دے سکتے ہیں بیس ویزرڈ ہمیں ایک وقت میں Result List میں چار Fields کو Sort یعنی ترتیب دینے کی اجازت دیتا ہے ابھی کے لیے سب سے اوپر کے Drop Down Box پر کلک کرتے ہیں اور Members Name پر کلک کریں ہم یہ بھی منتخب کر سکتے ہیں کہ اگر نام Ascending یعنی سعودی یا Descending یعنی نزولی ترتیب میں لگانے ہیں چلیے Ascending option پر کلک کرتے ہیں اور اگلے Step کی طرف بڑھتے ہیں Step 3 Search Conditions یہ مرحلہ مدد دے گا اگر ہم اپنے جواب کو کچھ شرائع پر مقرر کر کے پابند کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ہم جواب صرف ان ارکان کے لیے مقرر کر کے پابند کر سکتے ہیں جن کا نام حرف R سے شروع ہوتا ہے اس کے لیے ہم Fields Drop Down Box میں کلک کریں گے اور Members Name پر کلک کریں اب Condition Drop Down Box پر کلک کریں مختلف Conditions پر یہاں توجہ دیجئے چلیے Like پر کلک کرتے ہیں Value Text Box میں Capital R اور % یعنی فیصد علامہ ٹائپ کرتے ہیں اس طرح ہم اپنی Query میں سادہ اور پیچیدہ Conditions یعنی شرطوں کو لا سکتے ہیں چلیے اب تمام عراقین کی فہرست بنانے کے لیے Value Text Box میں R% Delete کرتے ہیں اور Next کے بٹن پر کلک کرتے ہیں توجہ دیجئے کہ ہم براہ راست Step 7 پر گئے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ ہم صرف ایک ٹیبل سے ایک سادہ Query بنا رہے ہیں اور ہماری Query معلومات دے گی نہ کہ خلاصہ Summary Queries تمام اجتماعی فنکشنز سے اور گروہ بندی کر کے ڈیٹا دیتی ہے کچھ مثالیں ہیں تمام ارکان کی تیداد یا تمام کتابوں کے دام کا جوڑ ہم ان کے بارے میں آگے سیکھیں گے ٹھیک ہے اب یہاں الیاسز متعین کرتے ہیں مطلب چلیے نتیجتن بننے والی فہرست میں مفید یا وضاحتی لیبلز یا انوان فراہم کرتے ہیں لہٰذا نیم فیلڈ کا ایلیاس میمبر نیم ہو سکتا ہے اور فون فیلڈ کا ایلیاس فون نمبر ہو سکتا ہے تو چلیے ان نئے ایلیاسز کو ان دو ٹیکسٹ باکسز میں ٹائپ کرتے ہیں اور نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اب ہم سٹیپ ایٹ پر ہیں آخری مرحلہ یہاں اپنی سادہ کوئیری کو ایک اچھا وضاحتی نام دیتے ہیں نیم آف دہ کوئیری لیبل کے آگے لسٹ آف آل میمبرز اینڈ دیئر فون نمبرز ٹائپ کرتے ہیں اب توجہ دیجئے کہ وزرڈ میں ہم اپنے انتخابات کا ایک اوور ویو یعنی مختصر تفصیل دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ہم آگے کیسے جانا چاہتے ہیں چلیے اوپر دائیں طرف ڈسپلے کوئیری اپشن پر کلک کرتے ہیں اور فنش کے بٹن پر کلک کرتے ہیں وزرڈ وینڈو بند ہو گئی ہے اور یہاں ایک نئی وینڈو ہے جس کا انوان ہے لسٹ آف آل میمبرز اینڈ دیئر فون نمبرز توجہ دیجئے ہم تمام چار ارکان ان کے فون نمبرز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جن کو ہم نے شروع میں میمبرز ٹیبل میں داخل کیا تھا ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں یہ فہرست حروف تہجی کے ایسینڈنگ یعنی سعودی ترتیب میں رکھی گئی ہے تو یہ ہماری پہلی سادہ کوئیری ہے یہاں ایک مشک ہے ایک کوئیری بنائیے جو کی تمام کتابوں کو سعودی یعنی ایسینڈنگ ترتیب میں درج کریں تمام فیلڈز کو شامل کریں اس کو لسٹ آف آل بکس ان دہ لائیبرری نام دیں اسی کے ساتھ ہم لبرے آفیس بیس پر وزرڈ کا استعمال کر کے کوئیریز بنانے کے اس ٹیٹوریل کے اختتام پر آ گئے ہیں مختصر میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح کوئیری وزرڈ کا استعمال کر کے سادہ کوئیریز بنائیں سیلیکٹ فیلڈز فیلڈز کی ترتیب مقرر کرنا اور ایک کوئیری کے لیے تلاش کے میار یا اصول فراہم کرنا سپوکن ٹیٹوریل پروجیکٹ ٹاکٹ ایٹیچر پروجیکٹ کا حصہ ہے جسے حکومت ہند کے ایم ایچ آر ڈی وزارت کے قومی خاندگی مشن نے آئی سی ٹی کے ذریعے حمایت کی ہے اس پروجیکٹ کی معاونت سپوکن ٹیٹوریل ڈاٹ او آر جی نے کی ہے اس پر مزید معلومات درز زیل لنگ پر تستیاب ہیں اس ٹیٹوریل کا ترجمہ اور صدا بندی میں نے یعنی وجہت احمد نے کی ہے ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ